مان رحیم اسلام علیکم ناظرین سبردہ سیجوکیشنل اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اکیڈمی میں آئلز پی ٹی اور سپوکن انگلیش کی کلاسز جاری ہیں اور ہمارا جو سٹاف ہے ماشاءاللہ انتہائی محنتی اور ڈیڈیکیٹر اور سٹوڈنٹس ماشاءاللہ بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ سیٹسفائیڈ ہیں تو اگر آپ بھی انٹریسٹڈ ہیں تو ہم سے رابطہ کا قائم کر سکتے ہیں اور آج ہم آپ کے لئے انتہائی اور بیری بینیفیشل ٹاپک لے کر آئے ہیں کہ وہ ہے بھی یعنی ہم جو ہمارے ہاں جو لینگویج ہیں ہماری اپنی زمان مادری زمان پھر ہماری نیشنل زمان پھر اس کے علاوہ جتنے بھی فارن لینگویج ہیں یہ ہمارے لئے ٹارگٹ لینگویج ہیں سیکنڈ لینگویج کوئی تھرڈ لینگویج ہیں تو بارال انٹرنیشنل لینگویج انگلیش جس میں ہم آئیلز پی ٹی اور سپوکن انگلیش کا بار بار ذکر کرتے ہیں اس کی آئی تھوڑی امیت اپنی زمان میں یعنی اپنی نیشنل لینگویج میں بیان کریں گے تاکہ سب کو سمجھ آ جائے کہ یہ انگریز زمان ہم کیوں سیکھتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم صرف رپیہ پیسہ کماتے ہیں پیر جا کے اور پھر واپس آ جاتے ہیں بس کیا اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے تو آج میرے ساتھ ہے ماشاءاللہ اس پورے جنویلی کی ایک انتہائی معزز اور معروف اور مشہور شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ کامران کول کیانی سائبہ یہ ماشاءاللہ سب جانتے ہیں کہ اس علاقے کی ایک مہتبر اور مہتبر خاندان سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور سب سے بڑی بات کہ یہ ایک ایڈوکیشنسٹ ہیں انہوں نے ماشاءاللہ دو ماسٹر کی ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ یہ تعلیم کے بارے میں بہت زیادہ بہتر جانتی ہیں اور یہ خود بتائیں گی آپ کو کہ ایک تو ان کا تعلق سیاست سے بھی ہے آج ذرا ہم تعلیم کے موجود ہیں چونکہ یہ ادھر انٹریسٹڈ ہیں تعلیم کے شعبے میں تو دوسرا یہ کہ ہماری اکیڈمی کے لیے بھی ماشاءاللہ بڑی سرگرم ہیں اور جو خواتین بینگے اس کی پریزیلنٹ ہیں یہ تو ماشاءاللہ ان کی جو ہے نا وہ کوششیں سب کے سامنے ہیں تو یہ تعاون ان کا میشہ جاری اور ساری دے گا اور ہم ان کے لیے نیک خواہشات اور نیک تمنہیں جو ہیں نیک دعاوں کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں کامران کول کیانی صاحب آپ خود ہی ناظرین کو بتا دیں انٹروڈیکشن تو میں نے آپ کا کرا دی ہے اب یہ ہے کہ جو انگریزی زمانہ ہم سیکھ رہے ہیں اور سیکھ کر جو ہمارے بچے باہر جاتے ہیں بیاد اتر ٹھیک ہے کوئی سٹڈی ویزے پہ جاتے ہیں کوئی ورک ویزے پہ جاتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم بار بار یہی ناظرین کو بھی بتاتے ہیں سٹوڈنٹس کو بھی بتاتے ہیں کہ اپنا جو تھنکنگ پاور اس کا سکوپ آئی لیول تک لے کے جائیں تاکہ ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ باہر جائیں اگر باہر کے جو مقامی لوگ ہیں اگر وہ ان سے کوئی question پوچھتے ہیں کچھ رسم و رواج کے بارے میں مذہب کے بارے میں یا کوئی اور تو یہ بالکل hesitation کا مظاہرہ وہاں پہ نہ کریں بلکہ open minded ہو کے ان کو سمجھائیں تو اس بارے میں آپ کی رائے بہت ضروری ہے آپ کو دی بتائیں جی بہت شکریہ اشواق صاحب سب سے پہلے تو میں یہ جو آپ نے آج education پہ ماشاءاللہ آپ program کر رہے ہیں اور اس کو promote کر رہے ہیں اور اس پہ میں آپ کو مبارک بات پیش کروں گی اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ english جو ہے ٹھیک ہے وہ ہماری mother language تو نہیں ہے لیکن اگر پوری دنیا کے اس وقت بات کی جائے تو وہ جو standard language ہے تو وہ english یہ اگر ہم کہیں بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ جا کے ہمیں کمز کم جو ہے نا english کو سیکھنا چاہیے اور ہمیں اس level تک کمز کم آنا چاہیے اور تاکہ ہم نہ صرف سمجھ سکیں بلکہ بھولنا بہت ضروری ہے کئی بھی ہم جائیں گے بات چیت کریں گے ہم کسی بھی foreign country میں جاتے ہیں تو وہاں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے language اس لئے سیکھی ہے ہمیں اتنی آنی چاہیے کہ ہم نے وہاں جا کے اپنی جو job کرنے ہیں یا جو بھی سلسلہ ہمارا ہے تو اس تک محدود ہیں yes no تک نہیں ہمیں کمز کم اتنا express کرنا آنا چاہیے کوئی کیونکہ being a muslim اگر ہم جاتے ہیں تو ہمارا یہ اولین فرض بنتا ہے کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ حمد لے وہ امت ہیں جن کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری آئد ہے کہ ان کے اس سلسلے کو ہم نے اس تبلیغ کے سلسلے کو اس پریچ کے سلسلے سلسلے کو ہم نے جاری و ساری رکھنا ہے اور اس دعوت دین کو ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس دعوت دین کو کسی کو سمجھانے کے لیے اس کی زبان آنی چاہیے یہ اگر ہمیں وہ نہیں آئے گی تو ہم اپنی بات ان تک نہیں پہنچا سکیں گے اور اگر ہم اس سلسلے سے دیکھیں تو ہم ہمارے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ ہم کسی بھی ملک میں چلے جاتے ہیں یعنی یورپن کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں جو انا ہم کسی سے بھی کوئی بات کریں گے تو ہم انگلیشی میں کریں گے اس کو ہماری بات ابھی سمجھ آئے گی کہ ہمیں سمجھانا آتا ہو ٹھیک ہے تو اس حوالے سے جو آپ کی یہ کابشیں میں کہتی ہوں یہ قابل ستائش ہیں اور اس طرح کی کابشیں معاشرے میں ہونی چاہئے اور ہمارے یعنی بچے کسی سے ٹیلنٹ میں کام نہیں ہے لیکن اگر میں ایزا اگر میرا کیونکہ بڑا تعلق رہا ہے ایڈوکیشن سے تو میں پاکستان ریڈنگ پی آر پی کا پروجیکٹ میں نے جنرل ویلی میں میں نے ہیڈ کیا اور میں اس کی وہ ٹیچر ٹریننگ بھی میں دیتی رہی ہوں تو اس حوالے سے میں اگر دیکھوں تو یہاں پہ اس چیز کا بڑا فقدان ہے کیونکہ ہمارے بچے بھی دیکھا جائے تو انگریزی اتنی مشکل اگر اس کے الفیبیٹس پر بات کی جائے تو وہ اسے زی تک کہ وہ چھبیس الفیبیٹ ہیں اور اردو اس سے کہی زیادہ مشکل مشکل ہے تو اب یہ ہے کہ اس کو ہمیں جو ہے نا سیکھنا چاہیے صرف اس وجہ سے کہ ہمیں آگے جا کے لوگوں کو اپنی کلچر کے والے سے اپنے لوگوں کے والے سے اور سپیشلی اپنے دین کو پھیلانے کے والے سے اس چیز کو لازمی سیکھ کے تو آگے تک لے کے جانا چاہیے میں جو ہے نا اس بات سے اور میں کہتی ہوں کہ ہر بچے کو یہ آنی چاہیے یعنی چھوٹی کلاسز سے ہم ان کی ٹریننگ اور سکول میں ایسا ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ ہم ان کو یہ نہیں ہے کہ مارے سارے بچے سمجھ سکتے ہیں لیکن بولنے میں پرابلم ہے ہم ان کے ساتھ بولیں گے تو وہ بولیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کے جی جی بہت شکریہ ماشاءاللہ انہوں نے جن باتوں کا اظہار کیا ہے ہنڈرٹ پرسنٹ ریالٹی پر مبنی ہیں اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہی ہے کہ ایس یعنی ہم بینگا مسلم ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ انگریزی جو ہے وہ یہ ان کی زبان ہے نہیں بلکہ یہ علم علم فرض ہے اور علم یعنی ایڈوکیشنل پوائنٹ آر ویو سے ہم دیکھیں تو اگر ہم باہر جائیں گے واقعی انہوں نے جدری بات نے کی ہے یہ سو پرسنٹ ریالٹی پر مبنی ہیں اور میں آپ کو ساتھ ایک ایگزمپل پیش کروں گا اس وقت میرے ساتھ کھڑی ہیں سنہ کیانی صاحبہ سنہ کیانی صاحبہ جو وہ بی ایس انگلیش کی سٹوڈنٹ ہے ذرا ان سے بھی رائے ان کی لے لیتے ہیں چونکہ یہ سٹوڈنٹ ہیں اور ابھی ما شاء اللہ فریش جا رہی ہیں اور بڑا اچھا ہے ان کا جناب جو کیریئر جا رہا ہے تو سنہ کیانی صاحبہ آپ اس بارے میں تھوڑا اپنی رائے سنوازیں اسلام علیکم جیسا کہ مسلمہ کمران کول کیانی نے کہا کہ ایزا مسلم ہمیں دوسرے کنٹری میں جا کر ہمیں دوسرے بندوں کو ایسا کرنا تھی کہ ہم اپنا اسلام کو پریزینٹ کرنا سیکھیں ہم لوگ اگلے بندے کو بتائیں کہ ہم لوگ ایزا مسلم ہیں ہم لوگ مسلم ہیں ہم اپنے آپ کو ہم اپنا اسلام دوسروں تک پہنچا سکے اور پھلا سکے حضر مسلم نے فرمایا کہ دین کو آگے پھلاو چاہے جتنا بھی ہو سکے ہم اپنے دین کو پریزینٹ کریں گے تو ان لوگ کو بھی سمجھ جائے گی چاہے ہم اس کو انگلیش لینگویز میں اگر ہم لوگ پریزینٹ کریں ان کو زیادہ سمجھ جائے گی کہ وہ لوگ انگلیش بولتے تو ہم اگر بولیں گے ان کے ساتھ ہم نروس نہیں رہیں گے ہم لوگ کلاس روم انگلیش بولیں گے وہ نروس نہیں رہیں گے وہ کسی کے آگے اپنی بات رکھنے میں کوئی ججک محسوس نہیں کریں گے بہت اچھی بات کی انہوں نے اور ناظرین انڈ پہ میں آپ کو ایک بات کامران کول کیانیش نے فرمایا کہ یہ کوئی اتنی مشکل زبان نہیں ہے وہ سب سے آسان زبان انگلیش اس کی مثال میں آپ کو یہ دے دوں کہ اگر ہمارے یہاں ایک انپڑ بندہ صرف ایک ماہ یا دو ماہ کے لئے انگلینڈ جاتا ہے جب واپس آتا ہے تو وہ فر فر انگریزی بور رہا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور ہمارے یہاں جو ایدھر انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن کرنے کے باوجود ہمارے سٹوڈنٹ وہ ایجیٹیشن فیل کر رہا ہے اس کی مین وجہ ہے انوائرمنٹ ہم انوائرمنٹ دینا پڑے گا گار میں دیں سکول میں دیں یا کسی بھی جگہ دیں اور اس میں ہیجیٹیشن فیل کرنا یقین کریں یہ سب سے بڑی جمہداری یاد ہوتی ہے ہمارے اداروں کی تاں کہ وہ اس کے بارے میں کچھ سٹیپس لیں آگے اور سٹوڈنٹس کو بتائیں کہ یہ سب سے آسان زبان ہے یہ تو بڑی آسانی سے سیکھ لیتے ہیں مشکل تو ہماری زبان ہے عربی ہے فارسی یا اردو ہے جن کو سیکھنے میں وقت لگتا ہے اور جو سیکھتا ہے کوئی تو وہ صحیح طرح بول بھی نہیں سکتا تو ناظرین سب سے آسان زبان ہے یہ اس میں کسی یعنی ایجیٹیشن اس کے چارٹ کی ضرورت نہیں ہے جس صرف آپ نے اپنا کانفینٹ لیول تھوڑا سا بیلڈ کرنا ہے اس کا لیول انشاءاللہ وہ ہم ایک اور ویڈیو بھی اس میں بتائیں گے آپ کو تو ناظرین انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم آپ سے پھر ملیں گے آپ نے ہماری یہ ویڈیو انتہائی بڑی قیمتی ویڈیو ہے اس کو دیکھنا ہے اور اس کو آگے شیئر کرنا ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے ملیں گے اللہ حافظ